پردیش کے موسم جلو میں تیج اسفیڈ سے آدھر چل سکتا ہے اس کو لے کر موسو واغ نے کئی جلو میں آلٹ جاری کیا اسی کے ساتھ کئی جگہوں پر جبردست روپ سے بارس ہو سکتی ہے موسو واغ نے پاکستان کے سٹے جلو کی بات گیا تو بکانے جیسل میر ہنمانگڑ بارڈ میں ناغور سائت پاکستان سے سٹے جلو کے لئے یلو آلٹ جاری کر دیا رازستان کے ساتھ مدی پردیش پنجاب جمہو قسمیر اور انمان نکو بار دیب سمو میں بھاری بھاری سونے والی ہے رازستان سے ہو کر ایک ٹرپ لائن پردیش پاؤنس رہی ہے اسی وجہ سے رازستان میں ایک سپتے سے دوسرا پچیمی وکسوپ کا اثر پورے ہونے جا رہا ہے اور منگلوار کو تیسرا پچیمی وکسوپ آج رازستان میں پرویش کرنے والا ہے موسو واغ نے بتایا ہے اس کارن تیس سے اکتیس مائی کو رازستان میں جبردست روپ سے آندیو ہے بارش دیکھنے کو ملے گی اسی کے ساتھی تیج اسپیڈ سے اسی کی گتی سے اندر چلنے کی آسنکہ ہے دو پچیمی وکسوپ کے اثر سے پچھلے تین دنوں سے اسی سے سو کلومیٹر کا اندر رازستان میں دیکھ چکا ہے جسے بھاری تباہی رازستان میں بتائی تھی موسو واغ نے سار تیس مائی کو دکشن پوروی رازستان میں ایک نیا پچیمی وکسوپ شروع ہوگا جسی کے چلتے ایک تیس مائی سے ایک جون تک سکری رینے کی سمباؤ نہ آیا اور کئی جلوں میں بھاری سے بہت بھاری بھاری اور تیج تباہی مزا سکتا ہے تیج تُفہ نہ سکتا ہے اس کو لے کر تیس مائی کو پچیمی وکسوپ آ رہا ہے اس کا اثر جیپور سمباغ بردپور سمباغ جوتپور سمباغ مکانے سمباغ اجمیر سمباغ بھیواری کوٹا سمباغ میں جبردست روپ سے دیکھائی دے سکتا ہے تاپما جوکہ تیوہ ہی بنا رہے گا بارس اندر کی بربل سمباغ نہ بند رہی ہے دو دنوں میں ہاؤ کی گتی سو کلومیٹر پرتی گھنٹے تک پہنچ سکتی ہے رادتان کے کئی علاقوں میں بارس کے ساتھ اولو وے آکاش بیجلی گرنے کے لے کر موسم واغ نے الیٹ جاری پہلے سے ہی کر دیا کہیا کئی جلوں میں تو ریڈ کئی جلوں میں اور ریڈ تو کئی جلوں میں جیلو الیٹ جاری کر دیا موسم کی تاجہ جانگاری کے لیے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ موسم کی بڑی جانگاری آپ کو امیسا ملتی رہے دھنیوال